اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاروخ اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کی می یو آئی ورزن ایٹ کو کیسے انسٹال کریں اپنے شاومی ڈیوائیسز میں دوستو یاد رہے یہ سارے شاومی ایم آئی ڈیوائیسز میں کام کرے گا لیکن شاومی ریڈمی نوٹ 3 اور ایم آئی میکس میں کام نہیں کرے گا اس لیے ہم نے اگزامپل کے طور پر ریڈمی ونس کو لیا ہے اور آج ہم ریڈمی ونس میں ایم آئی وائی ایٹ کو ہم انسٹال کر کے دکھائیں گے اور آپ گوھر سے دیکھیں دوستو کی کیسے انسٹال کرنا ہے اور یہ بھی یاد رہے دوستو کہ یہ ریڈمی نوٹ 3 اور ایم آئی میکس میں کام نہیں کرے گا یہ باقی ایم آئی ڈیوائیسز کے لیے ہے لیکن ریڈمی نوٹ 3 جو کی چونکہ بوٹ لوڈر آن لاؤگ کرنا پڑتا ہے اور اسے روٹ کرنا پڑتا ہے اس لیے وہ اس میں کام نہیں کرے گا تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں جلدی سے کیسے ہم لوگ میو آئی ایٹ کو انسٹال کرنا ہے دوستو سب سے پہلے دھیان دھائیں کہ میو آئی ایٹ گلوبل روم ابھی آیا نہیں ہے گلوبل ڈیولوپر روم آئے گا 11 جولائی کو اور اسٹیبل روم آئے گا 16 آگست کو تو ہمارے پاس چائنہ روم ایفیلیبل ہے تو یہ ٹوٹوریل ہے چائنہ روم کے لیے تو سب سے پہلے دوستو براوزر کھولیں اور براوزر کھول کے آپ اس میں جائیں en.miui.com پہ دوستو en.miui.com دوستو en.miui.com یہ افیسیل ویب سائٹ افیسیل فورم ہے آپ اس میں سب سے نیچے دیکھیں گے میو آئی سیون گلوبل روم آپ اس پہ کلک کریں اس کے بعد یہ پوچھے گا کہ آپ کمپیوٹر ورسن میں کھولنا چاہتے ہیں آپ کنٹینیو کریں کنٹینیو کرنے کے بعد دوستو آپ کا دھیر سارا ڈیوائسز کے لیسٹ آ جائیں گے تو آپ کو اس میں سے ڈیوائسز چننے ہیں جو بھی ڈیوائسز کو آپ کو ڈاؤنلوڈ جو بھی ڈیوائسز کا آپ کا روم ڈروم ڈاؤنلوڈ کرنا وہ چنننا ہے جیسے میں ابھی redmi 1s لیا گوا ہوں تو مجھے redmi 1s کو یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے دوستو دیکھیں کہ redmi 1s ہمارا اس جگہ پہ ہے تو ہم لوگ یہاں redmi 1s پہ کلک کر دیں گے اب دیکھیں دوستو ہمارا redmi 1s کا یہاں روم آ گیا اب اس میں سب سے ٹاپ میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ تو سب سے پہلے رہے گا چائنا روم اور گلوبل روم اوپر میں یہ دیکھیں گلوبل روم ہے اور اس کے بغل میں چائنا روم آپ چائنا روم پہ کلک کریں اور چائنا روم پہ کلک کرتے ہی دوستو آپ لوگوں کو نظر آئے گا دو طرح کے روم سب سے اوپر ہوگا ہے سٹیبل روم اور اس کے نیچے ہوگا دیولوپر روم تو دوستو ہمیں بس یہاں پہ دیولوپر روم پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ روم ہے اور یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتے ہی ہمارا یہ ڈاؤنلوڈ شروع ہو جائے گا دیکھیں hm1 is wc6630 جیسے ہی دوستو آپ یہاں پہ کریں گے آپ کا ڈاؤنلوڈ شروع ہو جائے گا اور ڈیولوپر روم ڈاؤنلوڈ ہونے لگے گا یہ ریڈمی ونس کا ہے آپ کا جو بھی ڈیوائس ہو وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد دوستو یہ آپ کے فائل مینجر میں آ جائے گا فائل ایکسپلورر میں آ جائے گا آپ اس میں جائیں اور جہاں بھی ہوگا وہ فائل وہاں سے آپ اس کو کوپی کر لیں اور اسے کوپی کرنے کے بعد آپ اینٹرنل سٹورج میں ڈال دے انٹرنل سٹورج کا root directory alors nast赤 لید جی possa میں ہی نے یہاں پر کوپی کیا گھو کیا کوپی کر کے انٹرنل سٹورج کا سب سے نیچے ڈالا ہے آب انٹرنل سٹورج میں ڈال دیں دھیان رہے کبھی بھی اس کو memory card میں ڈال یاد اپ ڈال یاد رہے دوستو آپ کا ڈال یاد رہے دوستو فائل کا نام رہنے سے update.zip اسے rename کرتے اب دوستو ہمارا internal storage کے root directory میں update.zip نام کا آ گیا root directory مطلب باہر کسی بھی folder کے اندر نہیں اب جیسے ہی update.zip آ گیا دوستو تو آپ جائیں اس کے بعد tools folder میں اور اس میں آپ کو updater app ملتا ہے updater app میں جائے اور سب سے اوپر میں دوستو آپ کا ایک تین رنگ کا تین dot کا button آئے گا آپ اس پر click کریں اور سب سے پہلا option دے گا choose update package choose update package پہ click کرنے کے بعد ایک دم نیچے جائیں دوستو جہاں پہ آپ نے update zip کو رکھا ہے اس پہ click کریں اس پہ جیسے ہی click کریں گے دوستو اور اس کے بعد ok کریں گے تو ہمارا جو ہے update لینا شروع ہو جائے گا update ہونے میں تھوڑی time لگے گی دوستو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی device کے منطبق زیادہ time لگے جیسے redmi 1s میں لگ بھک 15 سے 20 منٹ لگ جاتا ہے mi 8 میں update کرنے میں وہی redmi note 4g میں لگ بھک 10 منٹ mi 3 میں 7 سے 8 منٹ کی آسپس لگتا ہے تو اس لئے panic نہ ہو گھبرائے نہیں یہ آسانی update ہو جائے گی یا mi recovery کھل جائے گی اور اس کے بعد دھیرے 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 کر کے update ہو جائے گی دوستو اب ہم ویڈیو دیکھیں گے update ہونے کے بعد update کرنے کے بعد یہ device کھل جائے گی دوستو open ہو جائے گی اور ہمارا mii version 8 install ہو جائے گا دوستو اب ہم اگر mii version 8 جیسے install کریں گے global rom سے china میں تو آپ دیکھیں گے جو google play store وہ کام نہیں کر رہا ہے اور بھی کچھ problems دیکھیں گے جیسے ایک تو google play store کام نہیں کرے گا اور دوسرا problem یہ ہے چینیز سٹیپس ہیں وہ دھیر سارے چینیز ایپس رہیں گے دوستو سب سے پہلے Google Play کو کام کرنے کے لئے آپ کو پرانے جو Google Play کے ایپس ہوں گے جو پہلے سے ڈالے ہوئے ہوں گے ان سب کو ایک ایک کر کے ان Инسٹال کرنا ہوگا ان انسٹال کرنے کے لئے دوستو سب سے پہلے جائیں سیٹنگز میں اور سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ سب سے نیچے جائیں آپ کو ملے گا یہاں پہ انسٹال owning ایپس installed apps میں جانے کے بعد آپ lift کی اور swipe کریں تو اس میں آپ کو سارے app دیکھ جائیں گے جو جو google کے ہوں گے اور ان سارے app کو ایک ایک کر کے delete کر دے دوستو کیونکہ اگر آپ delete نہیں کریں گے تو google app جو ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرے گا اور delete کرنے کے بعد دوستو ہمیں دوبارہ سے اسے google app install کرنا ہوگا اور install کرنے کے لیے دوستو ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے میو آئی ورزن 8 میں google app کو کیسے install کریں دیکھیں اور سیکھ لیں اور دوستو میں ایک اور بات بتاتوں جیسے ہی نیا نیا اگر آپ میو آئی ورزن 7 یا میو آئی ورزن 6 سے میو آئی 8 میں update کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ problem آئے کیونکہ آپ نے clean install نہیں کیا آپ نے recovery install کیا ہے fastboot install نہیں کیا ہے تو ہو سکتا ہے problem آئے گی کہ کچھ کچھ function کام نہیں کرے تو دوستو میں اس کے لیے بتاتوں کہ آپ اگر ایسا کچھ problem face کر رہے ہیں تو ایک بار آپ اسے factory reset کر دیں factory reset یعنی اس کا format مار دیں اور clean format کرنے کے جو اتنی ہے بس ایک چھوڑا سا factory reset چلے گا اس کے لیے آپ settings میں جائیں additional settings میں جائیں اور backup and reset میں جائیں اور backup and reset میں جانے کے بعد سب سے نیچے آپ کو option ملے گا factory data reset factory data reset پہ click کرنے کے بعد آپ چاہیں تو erase store content کر دیں اس سے آپ کا device کا سارا photo image ویڈیو سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر نہیں کرنا شیف settings وغیرہ factory data reset کرنا ہے تو یہاں پہ چھوڑ دے click نہ کریں اور یہاں پہ reset phone پہ click کر دیں یا آپ کا password مانگے گا اور اس کے بعد یہ format ہو جائے گا دوستو اور دوستو اگر format ماننے کے بعد بھی google play install کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے میں problem ہے تو ایک بار اور اسی کے اوپر سے MIUI ROM کو install کر لیں بس آپ data wrap میں جائے پھر سے وہی zip file کو چوز کریں اور اس کو install کر لیں اگر اس کے بعد بھی اگر problem آ رہی ہے دوستو تو ہو سکتا ہے آپ کا device اچھے سے support نہیں کر رہا ہو تو اس کے لئے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا اور وہ ہے کہ آپ کو اپنا phone کو root کرنا ہوگا root کر کے recovery install کرنا ہوگا recovery install کر کے سب کچھ clear کر کے clean install کرنا ہوگا یا دوسرا option ہے آپ کو fast boot ROM install کرنا ہوگا PC کے جاریے تو بس یہی دو option ہے دوستو باقی آپ جو میں نے ابھی بتائے یہ کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ ضرور اچھے سے آپ کا ROM کام کرے گا آپ کا software اچھے سے install ہو جائے گا اور کوئی بھی problem ہو تو feel free to contact me آپ ہمیں آسانی سے contact کریں YouTube پہ اور ہم reply ضرور دیں گے دوستو میرا نام ہے شاروخ اور میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ یا دیکھنے کے لئے شکریہ